اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ حبیبی یا ربی اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ صبح جلدی اٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جائے کرتے تھے بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو سورج نکلنے سے کچھ وقت پہلے اور ایک گھنٹے بعد تک کا وقت اکسیجن سے بھرپور ہوتا ہے آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے چوبیس گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے جو کہ آپ کی صحت پن زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے آنکھوں کا مساج صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے باڈی کا پورا نظام گیارہ سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں گیارہ سے بارہ منٹ لیتا ہے اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو ایک سسٹم دس سے پندرہ سیکنڈ میں فورا بحال ہو جاتا ہے بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور پورا عالم ران کے آخر کی تصایات پڑھا کرتے تھے کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً ایک منٹ سرف ہوتا ہے آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپیلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلٹ کے لیے ایک پل بنتا ہے اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے کہ جبکہ ابھی برین میں بلٹ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کے شکار ہو سکتا ہے جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہو جانا ہے یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارکہ کے بیچے بہت سے پروفیسرز ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے کہ جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیٹ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے قیلولہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے بیچ سے پچیس منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جائے کرتے تھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً سکسٹی ایک پرسنٹ افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوحل پیدا کرتا ہے ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کسی کیفیت تاریح ہو سکتی ہے آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہیں اور پورے یورپ میں دوپہر ایک سے تین بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں وضو ہم دن میں پانچ پرد نمازوں کے لیے کم از کم پانچ بار وضو کرتے ہیں کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور موہناک ہاتھ بازو اور پاود ہوئے بغیر وضو نہیں ہوتا یعنی دن میں پانچ بار ہم جسم کے ان تمام آزا کو دھوتے ہیں کیونکہ وہ مزلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آگئی ہے اور اس کی صفائی کا احتمام کیا جائے اگر ایک شخص صبح حمود ہوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے آزا اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے کہ جس سے بعد میں وہ بہت سے عصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے اسلام کم از کم دن میں پانچ بار آپ کے آزا کی صفائی کا بندبست کرتا ہے اور جمع کے روز ناخن اور غیر ضروری بال کاتنے سمیت مکمل صفائی کا احتمام کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے جلد سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راج جلد سو جائے کرتے تھے عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے یعنی راج جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا اہدہ جہالت کی محفلوں کی جگہ آج موڈن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹکنولوجی نے لے لی ہے لیکن جلد سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کیونکہ جسم کے اندرونی حصے میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی افادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقب تھے اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لئے بھی بڑی بیماریوں میں ابتلا نہیں ہوئے مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے اور خصوصاً دن میں پانچ دفعہ ہر نماز میں بزو کے ساتھ تو ضرور اس کا احتمام فرماتے تھے اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بموقع مسواق کا احتمام کرتے اور مسواق کو بہت محبوب رکھتے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں اور کھانے کے ایک گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات دو گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہیں اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے اور اس کے بعد اور سونے سے پہلے مسواق کا احتمام کیا جائے ورنہ دانتوں کی صفائی نہ کرنا یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا سبب بھی بن سکتا ہے آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے بغیر دانت مو صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے جو ان میں ترہ ترہ کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے آج کی مارڈن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹود برج زیادہ کرنے کے عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر تھنڈے مزاج پر سکون رہتے ہیں جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو بلٹ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو طبیعت میں بے چینی رہتی ہو تو زیادہ سے زیادہ مسواق کیا کرے دو تین مہینے میں وہ اس کے حیران کن معجزاتی اثرات پائے گا حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ سنتیں ہمارے لئے مشعل رہا ہیں اور انہی میں ہمارے لئے دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوط حسنا اے مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے